امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال پہلے کے آدمی ہیں امام ابو حنیفہ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کو حضر پاک علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں آپ کہیں گے کیسے وہ حدیث پاک جو جمعے کے خطبے میں امام اپنے ہاتھ میں آسا لے کر پڑتا ہے اگر اس حدیث پاک پر غور کریں تو امام ابو حنیفہ کی پیدائش کا وقت سمجھ جاتا ہے وہ حدیث ہے خیر القرور نقرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم حضور الاسلام نے خبر دی ہے کہ تین زمانے ایسے ہیں جن کو میں تمہارا پیغمبر بہتر فرما رہا ہوں اللہ کے رسول بتائیے بہتر زمانوں میں پہلا زمانہ دوسرا زمانہ تیسرا زمانہ کون سا ہے حضور پاک نے فرمایا قرنی پہلے جب تک میں اس دھرتی پر موجود ہوں میں پردہ فرما کر نہ جاؤں میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر ہے حضور الاسلام ٹھیک ہو گیا دوسرا زمانہ کب ہوگا فرمایا ثم اللذین یلونہم صحابہ کا زمانہ بہتر رہے گا بعد کے زمانوں سے ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ دو زمانے تیسرا زمانہ فرمایا ثم اللذین یلونہم تابعین کا زمانہ بہتر ہوگا بعد کے زمانوں سے اب زمانے تین ہے زمانہ نبوی زمانہ صحابہ زمانہ تابعین پیغمبر کی ذات کا جو شاگرد بنے زیارت کرے مشرف با اسلام و حضور کا دیدار کرے وہ صحابی اور جو پیغمبر کو نہ دیکھ سکے نبی کے شاگرد کو دیکھے نبی کے صحابی کو دیکھے وہ تابعی اب تابعی کون ہے صحابی کون ہے سورت نمبر نو سورت توبہ آیت نمبر سو گیارمہ پارہ پہلا صفہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ دین میں سب سے پہلے جلدی کر کے جو لوگ داخل ہوئے ہیں وہ مہاجرین اور انصار یہ صحابہ ہیں ان کا بڑا رتبہ ہے اس کے بعد وَالَّذِي نَتَّبْعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ جو ان کے تابعی بنیں گے نیکی کے اندر ان کی اتباع کریں گے بھلائی کے اندر یہ دوسرا اچھا طبقہ ہے اللہ جو اچھا ہے تو آپ ان کے بارے میں کیا نتیجہ فرما رہے ہیں فرمائے رضی اللہ عنہم وَرَضُوْعَنْ یہ وہ طبقے کے لوگ ہیں وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں یا صحابہ کے طابعین ہوں جن سے میں راضی اور وہ مجھ سے راضی یہ تین زمانے بہتر اب یہ کب تک چلتے ہیں کس زمانے سے شروع ہیں کس زمانے پہ ختم ہیں وہ سن کون سا ہے وہ زمانہ کون سا ہے وہ مہینہ کون سا ہے توجہ رکھنا حضور الاسلام جب اس دھرتی سے پردہ فرما کر عالمِ قبر عالمِ برزخمِ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول کا یہ زمانہ سن دس ہجری پہ ختم تھا گیارویں ہجری کا محرم سفر ربع الول ابھی تیسرا مہینہ گیارویں ہجری کا شروع تھا حضور الاسلام پردہ فرما گئے حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی امت نے اتفاق کیا اتحاد کیا اجماع کیا ابو بکر کو خلیفہ اول مانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمانہ شروع کیا تو یہ صحابہ کا زمانہ شروع ہوا اب زمانے کو حضور نے قرن فرمایا ہے قرنی قرن کس عرصے کو کہتے ہیں عربی لغت میں لکھا ہوا ہے قرن کا مانا ہوتا ہے میعت و سنہ ایک سو سال ایک سو سال کا زمانہ قرن کہلاتا ہے تو صحابہ کا زمانہ کب تک چلا یہ بھی ایک سو سال چلا جو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے فرمانے پر فرمایا جو حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بتانے پر فرمایا جو حضور پاک نے پیشنگوئی دی کہ دوسرا زمانہ بہتر وہ اللہ کے اطلاع سے حضور نے پیشنگوئی دی تو وہ صحابہ بھی ایک سو سال تک حضور کے بعد اس دھرتی پر زندہ رہے اس کے بعد صحابہ کو اللہ نے اٹھا لیا ایک سو سال تک یہ صحابہ کا زمانہ چلا ہے مثلا دیکھیں حضور پاک کے بعد سو سال تک صحابہ کا زمانہ ہے ان میں تیس سال پہلے یہ خلفائر عاشدین کا زمانہ ہے اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت عادلہ کا زمانہ ہے اور اس کے بعد پوری ترتیب ہے یہ ایک سو دس حجری تک رہے ہیں ایک سو دس حجری تک پیغمبر کے صحابہ موجود رہے ہیں حافظ ابن عجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون حجری نے الاسعبہ فی تمیز صحابہ کے مقدمے میں لکھا ہے امام ابن عصیر الجزری نے عزد الغابہ کے پیش لفظ میں لکھا ہے صحابہ اکرام ایک سو سال تک رہے صحیح بخاری جلدول کتاب العلم باب و رفع علم علم کتاب حضرت انس کی روایت موجود ہے اس کتاب فتو الباری میں بھی ہے عمدت القاری میں بھی ہے ان دونوں مقامات پہ لکھا ہوا ہے حدیسونی انی لا يحدسنکم احدم بعدی حضرت انس فرماتے تھے لوگو یہ حدیث بسرے والو مجھ سے سن لو اگر میرے بعد کوئی ہوگا تو وہ یوں نہیں کہہ سکے گا میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا تھا حضرت انس بسرہ کے آخری صحابی عبداللہ ابن ابی عوفا کوفا کے آخری صحابی صدی بن عجلان دمشکر شام کے آخری صحابی حضرت سحیل ابن عدی مدینہ منورہ کے آخری صحابی حضرت عبداللہ ابن واسلہ مکہ مکرمہ کے آخری صحابی یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے اپنے زمانے سے اس دھرتی سے رخصت ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ایک سو سال تک انہیں وقت دیا جب یہ تشریف لے گئے پھر سم اللذین یلونہم کا تیسرا دور شروع ہوا جو تابعین کا تھا وہ سن ایک سو دس ہجری سے لے کر ایک سو سال چلا دو سو دس ہجری تک گویا حضور دنیا سے گئے دس ہجری صحابہ گئے ایک سو دس ہجری تابعین گئے دو سو دس ہجری یہ وہ زمانہ ہے جسے حضور نے خیر فرمایا اچھا فرمایا بھلائی والا فرمایا خیر عربی زمان میں اس میں تفضیل ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورلڈ اس سے بڑا لفظ نہیں ہوتا حضور نے وہ لفظ استعمال فرما کر بتایا کہ سب سے اچھا سب سے بہتر زمانوں میں کسی زمانے کو دیکھنا ہو تو یہ اوقات ہیں اب یہ میں نے کیوں کہا کس بنیاد پہ میں امام ابو حنیفہ کی ڈیٹ آف برت بتانا چاہتا ہوں یہ آر آف برت بتانا چاہتا ہوں تاریخ پیداش بتانا چاہتا ہوں کہ امام عاظم ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں توجہ رکھنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں پیغمبر کے وہ خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے وہ داماد ہیں جنہیں جمعہ کے خطبے میں بھی حدیث میں ہم یاد کرتے ہیں وَأَقْوَاهُمْ عَلِي کہ حضرت علی المرتضی سیدنا حیدر کررار رضی اللہ عنہ کو رب نے یہ مرتبہ دیا تھا کہ وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی مشہور ہیں ان میں اللہ نے قضا کمادہ فیصلے کمادہ ان میں رب العزت نے سمجھ کمادہ اتنا رکھا تھا حضور الاسلام نے اسے امت کا سب سے بڑا قاضی فرمایا ہے یہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ اب دار الخلافہ اسلامی حکومت کا مدینہ منورہ نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ جب بلوائی آئے ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے امیر المؤمنین کے گھر کا محاصرہ کیا ہے یہاں پھڑا ڈالا ہے دھرنا دے کر لڑائی کی ہے اگر دار الحکومت مسلمانوں کا مدینہ منورہ رہے گا یہ تو احترام کی جگہ ہے اعزاز کی جگہ ہے یہ اکرام کی جگہ ہے ادھر لڑائیاں ادھر فساد ادھر پڑے بازی نہیں ہونی چاہیے یہ دار الخلافہ منتقل کرو کہاں جائیں حضرت عمر نے ایک شہر بسایا تھا جو عرب و عجم کے سنگم پہ واقع تھا وہاں چھاونی تھی وہاں یونیورسٹی تھی اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر عبداللہ بن مسعود تھے اور اس چھاونی کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ اور خالد ابن ولید تھے رضی اللہ عنہم حضرت علی نے فیصلہ کیا میں کوفہ جاتا ہوں کوفہ یہ عرب و عجم کا سنگم ہے ادھر جا کر ہم دار الحکومت قائم کرتے ہیں علی جل مرتضی کے فیصلے نے بات میانی والی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ حضرت علی کا فیصلہ سو فیصد درست تھا حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ دار الخلافہ منتقل کیا یہاں آگئے یہاں علی جل مرتضی کے شاگرد بڑھے یہاں علی جل مرتضی کے شاگردوں کی تعداد بڑھی ایک شاگرد تھا جو حضرت علی کی خدمت کرتا تھا اس کا نام زوتی ہے اس کی کوشش ہوتی اس زمانے میں گھر سے فالودے کا پیالہ بناتا جو اس زمانے کا شایان شان تھا وہ پیالہ مٹھائی کا بنا کر حضرت علی جل مرتضی کو پیش کرتا استاد مکرم نوش کرتے یہ دل سے خشاد مان اور خوش ہو جاتا ایک دن یہ فالودہ بلایا اپنے ہاتھ میں ایک نوائزدہ بچہ لے کر آیا وہ زوتی اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس نے آکے رکھ دیا اور ارض کیا استاد جی آئندہ تو فالودہ لاتا رہوں گا لیکن آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے میری بیوی نے یہ تیہ کیا ہے اسے پہلی خوراک جائے تو علی جل مرتضی کے ہاتھوں سے جائے ہم تو آپ کے ہاتھوں سے دلوانا چاہ لیں حضرت علی جل مرتضی نے بچے کو لیا اپنی زبان اس کی زبان میں دی حضرت علی نے اس زمانے کی جو تحنیک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گھٹی پہلی خوراک وہ حضرت علی نے دی برکت کی دعا دی اور واپس کر دیا نارو وال کے غیرت مند مسلمانوں یہ شخص کون تھا جسے علی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا والد ثابت بن زوتی ہے مکانت الامام ابو حنیفہ تفی الحدیث اٹھائیں آپ کی مرضی مناک ابو حنیفہ و صاحبہ اٹھائیں آپ کی مرضی اقود الجمان فی مناک بن نعمان اٹھائیں آپ کی مرضی ان تمامی کتب میں یہ واقعہ اس طرح تحریر موجود ہے الفاظ میرے ہیں بات ان کی ہے میں نے سمجھانے کے انداز میں آپ کو ان کی بات پیش کی ہے اس سے اگلا جملہ حضرت علی المرتضی کی شہادت کب ہے پوری دنیا جانتی ہے سن چالی سجری حضرت علی المرتضی شہید ہوئے ہیں اور یہ بچہ کب آیا تھا حضرت علی کی شہادت سے کئی سال پہلے یہ جو چونتی سجری کی بات ہے جب حضرت علی المرتضی شہید ہوئے یہ بچہ تقریباً آٹھ سال کا ہو چکا تھا حضرت علی المرتضی کی شہادت کے بعد پندرہ سال کے عمر ہوتی ہے تو والد نے شادی کرا دی جب شادی ہو گئی اس ثابت کی شادی ہوئی ہے اس کے گھر میں جس بچے نے پیدائش لیے اسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ابو ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں تین قول ہیں سنیے ایک قول ہے امام ابو حنیفہ کی پیدائش سل اسی ہجری میں ہے یہ جمہور کا قول ہے ایک قول ہے امام ابو حنیفہ کے لئے امام اسماعی فرماتے ہیں یہ پیدائش سن ستر ہجری میں ہے اور امام صاحب کے پوتے حماد بن اسماعیل اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ یہ کہتے ہیں سن ساٹھ ہجری میں تینوں قول ہیں اگر ہم سن اسی ہجری کا زمانہ امام صاحب کی پیدائش کر لیں نوے سو اور ایک سو دس صحابہ کا تیس سال زمانہ ابو حنیفہ نے پایا ہے یہ میں نے اس لئے تاریخ بتائی تھی اگر ستر ہجری کا قول لیں تو چالیس سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ حاصل کیا ہے اور اگر سن ساٹھ ہجری پوتے کا قول لیں تو آدھی صدی تک ابو حنیفہ صحابہ میں پلا اور بڑا ہے پچاس سال مزاق نہیں ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اسی لئے کہ امام ابو حنیفہ کی فقاحت پہ صحابہ کی مہر تصدیق ہے یہ بتانے کے لئے کہ امام ابو حنیفہ کے علم پر اعتماد پیغمبر کے صحابہ کا ہے اسی زمانے میں پلا بڑا اسی زمانے میں امام ابو حنیفہ کی زندگی ہے اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتوہ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو اگر امام ابو حنیفہ کی زندگی شریعت کے مخالف ہو اگر امام صاحب کا مذہب اور مسلک قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جو پیغمبر کے صحابہ اپنے والد کو اگر وہ شریعت پہ بات کرے نہیں چھوڑتے انہوں نے ابو حنیفہ کو کیوں آزاد چھوڑا تھا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا